سوالگیتہ دوستو میرے بلوگ میں آپ کا اور ہم آگئے ہیں گاؤں میں تو آپ میرے بیڈیو میں بنے رہیے گا بڑھتے ہیں گاؤں کی اور اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا گاؤں تو بیڈیو کو پورا فل واش کریے گا دوستو اس کی بلکل منت کیجئے گا گاؤں کی سڑک گاؤں کی بسے گاؤں کا روڈ آپ دیکھئے جرور دیکھئے تو دوستو یہ چھٹ کا ویڈیو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا دریس سے آپ ضرور دیکھئے جو یہ آج صبح کا ہی ہے ویڈیو تو میں پورا ویڈیو اس میں نہیں ڈالا تھا جو کچھ ویڈیو بچا ہوا ہے تو یہ ماتر 20 سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہے اب دیکھیں بلکل یہ سماپن کی اور ہے جہ چھٹ میں یہاں بڑھتے ہیں دوستو گاؤں کی طرف ہوتا یہ ہے دوستو کہ ہماری ڈرائیور سب بیچ بیچ میں چھٹ ماتا کا گیت لگا رہے ہیں تو ابھی تو چھٹ آج ختم ہوگا ہے سماپت ہوگا ہے مطلب اور یہ ہم گاؤں کی اور بڑھ چکے ہیں ان کا بھی فون آگیا ڈرائیور سب یعنی مننو جی کا تو اچھے یہ پولیا دیکھ رہے ہیں آپ اس پولیا کا میں نے بہت ویڈیو بنا کے ڈالا ہوئے تو اب تو پاڑ ختم ہوگئے لیکن جب پاڑ آتی ہے تو اس پاس اس پر پانی نکلے جاتا ہے ہم بڑھتے ہیں آگے گاؤں کی طرف پہنچنے ہی والے ہیں بس اچھا گاؤں کا جو روڈ ہے اور گاؤں کے دکانے گاؤں تو اچھا لگتا ہی لگتا ہے دوستو پہنچ گئے ہم اب گاؤں میں تھوڑا سا اور رہ گیا ہے ویڈیو میں بنے رہیے گا بس پہنچنے والے ہی ہیں کیونکہ میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنایا ہے ہر جگہ ساؤنڈ بڑھتے ہیں دوستو دیرے دیرے اب ہم آگے وڑھ رہے ہیں گاؤں کی اور لیکن اس سے پہلے روڈ اور جو یہاں کے اگل بگل کی دکانیں کھیت یہ تو آپ دیکھیں گے ہی کیونکہ یہ پول دیکھ رہے ہیں آپ یہ لکھیم پور سے نکلیں گے تو بس کچھ ہی دور پہ ہے یہ یہ ایک ندی ہے اور اس ندی کے اوپر یہ پول بنا ہوا ہے بڑا ہی سندر درستے دوستو گاؤں کا ویڈیو میں بنے رہے گا جرور تو آپ ہیں لکھیم پور میں اس ٹائم اور لکھیم پور سے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر دور آگے گاؤں ہے تو ہم وہیں پہنچ رہے ہیں ابھی اور آپ دیکھتے رہے ہیں بس گاؤں کی سڑکے گاؤں کی دکانے گاؤں کی بسے اور جو گاؤں کے واہن ہیں یہ یہاں کا رنگ روڈ ہے جو لکھیم پور سے سیدھا یہاں سے تکونیا سے جوڑتا ہے نگاسن پلیا آپ اسی روڈ سے جڑ سکتے ہیں آگے جا کے اس بورڈ کے بعد آگے جا کر کے راستہ الگ ہو گیا ہے نگاسن کا بھی تکونیا کا بھی اور پلیا جانے کے لیے آپ یہاں سے کئی جگہ جا سکتے ہیں یہاں سے بھرائچ بھی جا سکتے ہیں اور لیجئے دوستو سواگت ہے اب گاؤں میں ہم گاؤں میں انٹری کر چکے ہیں یعنی پہنچ گئے ہیں تو میں نے ویڈیو کو چھوٹا ہی بنایا ہے زیادہ لمبا نہیں کیا ہے کیونکہ زیادہ لمبا ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اب گاؤں گاؤں نہیں رہ گیا دوستو گاؤں سہر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور ہم آگئے ہیں اب اس گھر پہ یہ گھر دیکھ رہے ہیں یہ ہی آئے ہیں چلی پہلے باہر دیکھتے ہیں باہر کا سین اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا مطلب ہے گاؤں دکھانا تو میں آپ کو گاؤں ہی دکھاؤں گا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اب تو یہ جو پکی سڑک دیکھ رہے ہیں تو یہ پکی سڑکیں گاؤں گاؤں میں بن چکا ہے اب گاؤں گاؤں نہیں رہا ہے بہت بدلاؤ آ چکا ہے اور آج بھی کچھے مکان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ہم کچھے مکان کی طرف ہی چلتے ہیں ایدھر تو کچھے پک کے دونوں ہیں اور ابھی ہم وہی سے آ رہے ہیں بڑھتے ہیں آگے اور کسی گلی میں چلتے ہیں سیدھا تھوڑا سا سہر گاؤں کا اور اس گاؤں کا نام ہے سیروا دوستوں یہ ابھی نیا نیا بنا ہے زیادہ پرانا گاؤں نہیں آئیے یہ تقریباً ابھی دس سال ہوئے اس گاؤں کو بسے ہوئے اور یہاں بھی دیکھئے یہاں کی گلی تو بن گئی ہے کچھ بچے جو کھیل رہے ہیں تو یہ سمجھ لوگ کھمبے گڑ گئے بجلی لگ گئی تو اب گاؤں وہ پہلے جیسا نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گاؤں میں یادگار کے طور پر ہے اور گھر کے آگے ہی اپلے ہیں اور یہ سب چیزیں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے پکا مکان ہے آگے کچھا چھان چھپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں سکون بھی ملتا ہے گرمیوں میں بہت رات ملتی ہے آپ کی جئے خانسی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں چھان چھپر پر چڑھا دیا جاتا ہے گھیا توری کبیل اور اچھا ہو جاتا ہے اس پر تو اب اس طرف تو کوئی زیادہ لوگ ہیں نہیں تو ویڈیو سماپت کر رہا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دوستو شکریہ